بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینڈز ویلکم بیک اگن دنیو ویڈیو میرا نام محمد ملک ہے تو فینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے بزنس ایڈیاز کے مطلق جو ہے وہ انفارمیشن دینے والے ہیں جسے آپ لوگ کم پیسوں میں کم انویسمنٹ میں آپ لوگ اس بزنس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نیو ہیں اگر آپ نے پہلے کبھی جو ہے وہ بزنس سٹارٹ نہیں کیا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے اور دیکھیں یہ ایک سیزنل بزنس ہے یعنی کہ اس سیزن کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس بزنس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اور سیزن کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کوئی بھی کاروبار ہے کوئی بھی بزنس ہے جب آپ لوگ ایک فیلڈ کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو نیکس سیزن کے اندر جو ہے وہ کیا بزنس کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی آپ کے مائن میں جو ہے وہ آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوگا کہ ہم نے نیکس سیزن کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے فیلال آپ نے اس سیزن کے اندر جو ہے وہ یہ کون سا بزنس ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتا دے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ایک سیزنل بزنس ہے جو کہ گرم ٹوپی اور گرم مفل کا جو ہے وہ یہ بزنس ہے جی ہاں اور اس بزنس کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے تو فینڈز دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ ونٹر سیزن جو ہے وہ ابھی اس وقت شروع ہے اور اس سیزن کے اندر جو ہے وہ آپ اس بزنس سے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ اس بزنس سے پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کہ بے روزگار بیٹھے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں اتنی زیادہ انویسمنٹ کی بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی صرف اور صرف پانچ سے دس ہزار روپے جو ہے وہ آپ نے اس بزنس کے اندر جو ہے وہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں تو دیکھیں کہ اس بزنس کو جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کس طرح سے کرنا ہے آج کس فیڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل طور پر گائیڈ کرنے والا ہوں تو دیکھیں کہ یہ جو گرم ٹوپی اور گرم مفرل کا جو ہے وہ یہ ایک سیٹ ہوتا ہے مکمل اور یہ آپ لوگوں کو مارکیڈ کے اندر جو ہے وہ یہ دھائی سو سے تین سو روپے کا جو ہے وہ یہ ملتا ہے اور اس میں دیکھیں کہ دو کوالٹیز ہیں ایک لو کوالٹی ہے اور ایک ہائی کوالٹی ہے اور دیکھیں کہ ہم نے نورمل کوالٹی اس کے اندر لینی ہے اور لو کوالٹی کے طرف ہم بلکل بھی نہیں جائیں گے جو لو کوالٹی ہے وہ آپ لوگوں کو دو سو سے ڈائی سو روپے تک مل جاتا ہے اور اس کی اگر ہم مارکیٹ کے اندر سیل کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ کے اندر یہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار سو روپے کے اندر یہ سیل ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ لوگ اس کو پانچ سو میں بھی سیل ہو جاتا ہے اور آن لائن اگر اس بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ آن لائن ساڑھے سات سو روپے سے لے کر بارہ سو روپے تک یہ سیل ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ اس میں پروفٹ ملے گا اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بائے جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو خریدنا کہاں سے ہے تو دیکھیں کہ پشاور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں کو یہ پشاور کارخانوں مارکیٹ سے جو ہیں وہ یہ مل جائیں گے اور کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی میں آپ لوگوں کو یہ شہرشاہ مارکیٹ سے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے آپ لوگ جو ہیں وہ تو اپنے اپنے سیڈز کا جو ہے وہ آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر جو ہے وہ ملتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں سے آپ لوگوں کو یہ دو سو بیس دھائی سو تک جو ہے وہ آپ کو ایک نورمل جو ہے وہ ایک جہاں یہ مکمل گرم ٹوپی اور مفرل کا جو ہے وہ آپ لوگوں کے یہ ایک سیٹ ملتا ہے اور اس کو آپ لوگ مارکیٹس کے اندر آپ لوگ ساڑھے تین سے ساڑھے چار سو روپے تک بھی آپ لوگ سیل اسے کر سکتے ہیں اور عام مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کے ساڑھے تین سے ساڑھے چار سو روپے تک سیل ہوتے ہیں تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو سیل کہاں پر کرنا ہے تو دیکھیں کہ سیل کرنے کے بھی آپ لوگ کے پاس دو طریقے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ یعنی کہ شاپ کی اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ قرائے شاپ کا نہیں دے سکتے تو آپ لوگ دیکھیں کہ کسی کی شاپ کے آگے آپ اس کا سٹال بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کسی مینڈ روڈ کے سامنے آپ لوگ اس کا سٹال لگا سکتے ہیں نہ تو وہاں پر آپ لوگوں کو بجلی کا بل اور نہ ہی آپ کو کسی شاپ کا قرائے دینا پڑے گا تو وہاں پر بھی آپ لوگ کسی بھی مینڈ روڈ کے ساتھ ایک سائیڈ پر آپ لوگ اس چیز کا سٹال لگا سکتے ہیں تو دیکھیں کہ ابھی ونٹر سیزن شروع ہے اور آپ لوگ جلدی سے اس بزنس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ آپ لوگ اس بزنس سے آپ لوگ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ ایک سیزنل بزنس ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ سیزن کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے سیزن کے بعد دیکھیں کہ کوئی بھی جب آپ ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ نیکس سیزن کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے سے سوچ رکھا ہوگا اور فیلحال ابھی آپ لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کریں اور آپ لوگ اس بزنس سے کافی زیادہ آپ لوگ پروفٹ کما سکتے ہیں تو دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ ہول سیل ریٹ میں یعنی کہ بول کانٹریٹی کے اندر اگر آپ لوگ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں یعنی کہ زیادہ مقدار میں اگر آپ لوگ کوئی بھی چیز پرشیز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو پانچ سے دس روپے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو منافع ہوگا یعنی کہ ایک چیز جو ہے وہ دو سو روپے میں جو ہے وہ سیل کی جا رہی ہے ہول سیل ریٹ میں اگر آپ لوگ وہی چیز جو ہے وہ بلک کونٹیٹی میں یعنی کہ زیادہ مقدار میں اگر آپ لوگ وہی چیز پرشیز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو پانچ سے دس روپے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں بھی منافع ہوگا تو وہ جو پانچ سے دس روپے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے پروفٹ میں ہی آئیں گے تو فرنس بہت ہی زبردست یہ بزنس آئیڈیا ہے آپ لوگ کم پیسوں میں کم انویسمنٹ میں آپ اس بزنس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا حاصل جو ہے وہ آپ لوگ اس بزنس سے جو ہے وہ پروفٹ کما سکتے ہیں تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آج کے یہ بزنس آئیڈیا جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کا اور کوئی بھی سوال ہے اس بزنس آئیڈیا کے حوالے سے تو آپ لوگ ہمیں کومن بوکس اندر آپ لوگ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں تو فرنڈ نیکس ویڈیو کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ